سمیر بھائی بتائیے کہ ایزا فریشر جو ہے جب بندہ آنا چاہتا ہے آئے رہا ہے تو کس طرح جوب فائنڈ کر سکتے ہیں اور کیا چانسے سے اس کے سیکسس کے اگر جس کے پاس کوئی یہاں پہ کوئی نہ دوست ہے نہ یار ہے نہ جان پہچان رشدار کوئی نہیں ہے بندے نے ٹکٹ لیا ہے ویزا لیا ہے اور کہیں پہ بھی جو ایک سستہ علاقہ ڈیرہ ہو گیا رگہ ہو گیا وہاں پہ بیڈ سپیس میں آگیا ہے وہ تو اب اس نے سی وی بنا لی ہے ابھی وہ کیا سی وی لے کے مختلف ایریا آفیس میں جائے تو وہ فائدہ ہوگا اس کو درہا دن میں کچھ لوگ ایسا بھی ہوتا ہے جو گمبرے میں بیٹھے رہتے ہیں جو بہار نہیں نکلتے ہیں ہر گز نہ کرے یہ زائے یہ زائے کر رہے ہیں آپ پیسہ محنت کا پیسہ کمایا ہوا یا پھر آپ کے والد کا یا آپ کے بھائی کا یا پھر آپ کوئی بھی رشتے دار آپ کو دیے ہوں گے یا پھر آپ ہی کا خودی کا پیسہ کوئی خرش کر کے آیا ہوگا کوئی بینک سے لون لے کے آیا ہوگا یہ آپ کا وقت ضائع کر رہے ہیں جیسے آئے سونا وینا سب حرام کر دو اچھا میں تین چیزوں میں سے پوچھوں گا ایک تو جیسے جو بلکل جو بلکل را draggedل complaint رات رڑ دیکھا ہے جیسے تم کچھ بھی نہیں پڑھا ہے جنہوں نے مت کارک کر دے اور جنہوں نے کی ریجوے شئریا جزوں میں نے آپ کی مح المدیدوں کی ہوگا بیادی کی مڑی پیسیر چیزوں میں نے اسے خارق کے جیسے آپ کی کوئی ساورٹ اٹھ میں نے طوال رہنگ یا ہم تم NEز determination دیکھتے ہیں سبих پرانڈ کردوم کی میڈی طرف ہم نے اسے دعایا ہے ہم اسے بھی پوچھیں گے کہ اس کے ریلیٹڈ میرے پاس بہت سارے کمنٹ آ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی میٹرک کر رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے گریجویشن کوئی کہہ رہا ہے انٹر کوئی کہہ رہا ہے ہم ہارڈ ورکنگ ہیں کوئی کہہ رہے کہ میں جوب چاہتا ہوں تو ایز افریشر ہم میں ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اسکوپ ہے کتی سیلی ہے اور کیا کیا سسٹم ہے اور کیسے لگ سکتے ہیں آسان آسان طریقے سے تو سمیر بھائی بتائیے کہ ایز افریشر جو ہے جب بندہ آنا چاہتا ہے آئے رہا ہے تو کس طرح جوب فائنڈ کر سکتے ہیں اور کیا چانسے سے اس کے سیکسس کے دیکھئے جناب جو کوئی بھی آیاں پہ آنا چاہ رہا ہے وہ آ جائے آنے کے بعد جو ہے پورا آنے سے پہلے ہی اس کی سمری بنانا ہے اس کو اور اٹنری بنا کے کہاں کہاں جانا ہے کوئی اس کے ریلیشنس ہے تو اس کے ساتھ تعلقات کرو ایک بار ایک بار دریافت کرلو تو یہ نہیں کہ ان کی ہیلپ لے رہے ہیں بڑا ایسا ہی سجیشن ہے ٹھیک ہے یہ رشتے داری کا اپنا پر رہتا ہے کوئی ہیلپ کرے گا کوئی ہیلپ نہیں کرے گا تو اس کے لئے میں یہ سجیس کر سکتا ہوں آپ ہی گوگل میں جو گو تھو کا جو کہاں کونسے لوکیشن میں رکھنا ہے دیر آفٹر کونسے کونسے جیسے کے کمپنیز ہیں جو ہیئر سالریز پی کر رہے ہیں تو اس کے لئے میں سجیس کروں گا کہ بہت سارے کمپنیز ہیں جو ابھی ہائیرنگ کر رہے ہیں اور وہاں پہ جوب لگ سکتی ہے تو مطلب چانس ہے ملنے کا جوب ملنے کا چانس ہے جی چانس ہے اگر جس کے پاس کوئی یہاں پہ کوئی نا دوس ہے نا یار ہے نا جان پیچان رشتہ دار کوئی نہیں ہے بندے نے ٹکٹ لیا ہے ویزا لیا ہے اور کہیں پہ بھی جو ایک سستہ علاقہ ڈیرہ ہو گیا رگہ ہو گیا وہاں پہ بیڈ ہاں فائدہ تو ہوگا جناب بٹ میں اسے وہ کہنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جو ہے لنکڈین انڈید نوکری گل بیت جو ہے اس میں سب اپلائے کریں تو فرشور جیسے کہ آپ کو ریسپانس ملے گا اور ای میلز کریں جو بھی بڑے بڑے کمپنیز ہیں گوگل میں یہ ٹائپ کریں کہ ہائرنگ کمپنیز یا پھر بیس کمپنیز ٹو ورک ان ای میلز کریں تو یہ بہتر رہے گا ڈیریکٹ ای میلز کریں اور ای میلز بھی اس وقت کریں کہ ماننگ آپ جیسے ارلی ماننگ کریں گے تو ایچار جیسے آتے تو ماننگ اس کو آپ کا میسیج ہائیلیٹ پاپ اپ فرسٹ ہوگا تو اس کا ایک بیسٹ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ فرسٹ ریسپانس ملے گا آپ کو اور کنٹین آپ پروپر ڈالنا ہے جو سبجیک رہے گا جاپ فر سو این سو ڈیزگنیشن بول کے وہ ڈالیں گے تو وہ ٹھیک رہے گا اچھا میں تین چیزوں میں سے پوچھوں گا ایک تو جیسے جو بلکل بلو کولر ہے جسے جنہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا لکھا ہے اور جنہوں نے میٹرک انٹر کیا اور جنہوں نے گریجویشن کرا ان تینوں کی سیلی بتا ایزا بلو کولر کتنی ہے ایزا میڈیم کتنی اور ایزا گریجویشن کتنی سیلی ملے گی جیسے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بلو کولر کو منیمم دو ہزار سے چالو کرنا چاہیے اچھا بلو کولر ہاں دو ہزار سے کم نیچے آنا ہی نیچے یہ پر اگر جیسے کمپنی رہائش دے رہی ہے تو پندرہ سو میں بھی کر لے اٹھا سو میں بھی کر سکتے ہیں ڈیمائنڈ کر سکتے ہیں آپ کے سکلز بتائیں نہیں سکلز کچھ نہیں ہے ہیلپر ہے بلو کولر میں بھی سکلز رہتے ہیں جیسے کہ کسی کا ٹیلنٹ بہتر ہے کوئی میشن رہے گا کوئی مستری رہے گا اس مطابق سے آپ اپنے مینجر کو جب کئی بھی بات کرتے تو آپ کے سکلز پہلے پورٹری کریں ان کو بتائیں کہ میرے میں یہ پورے گن ہے میرا ٹیلنٹ یہ ہے تو وہ ٹیلنٹ سگریگیٹ کر کے آپ کو جیسے کہ کتنا ملنا چاہیے میری طریقے سے بولوں گا تو دو ہزار کمپلشری ہے زیادہ تر بلو کولر کو کمپنی رہائش جتنے بھی بلو کولر ہیں سب کو کمپنی رہائش دیتی ہے وہ ایک دم بڑی اوگنیزیشن رہے گی چھوٹی بھی رہے گی تو کمپلشری دینا ہی ہے سب کا کیمپ رہے گا ایسا نہیں ہے کہ انڈیویزیل رہے گا سب کا کیمپ رہے گا کوئی ایسی ٹیکنیشن رہے گا کوئی میشن رہے گا کوئی کلیننگ سروس پہ رہے گا تو دو ہزار آپ کی مطلب جیسے ایسی والا ہو گیا پلمبر ہو گیا کلر کرنے والا ہو گیا ان کی مطلب آپ بولیو دو ہزار تک ہوگی اہا انیشل پیریٹ میں ایسی ٹیکنیشن کی چار ہزار بھی پانچ ہزار بھی ہو سکتی ہے اچھا اچھا آپ کے ٹائلنٹ کے اوپر آپ کا ٹائلنٹ دکھائیں گے آپ کا کانفیڈنٹ بتائیں گے تو ملے گی آپ کو چار ہزار بھی ملے گی تین ہزار بھی ملے گی پانچ ہزار بھی ملے گی صحیح اور اس کے علاوہ جو آفیس آفیس ایمپلائی جیسے کوئی ڈیولپر ہے کوئی ایچ آر والا ہے کوئی یہ ہے اس کا کتنا ایچ آر ایڈمیشریشن کے لیے مینیموم چار سے سات ہزار آٹھ ہزار تک کمپلسری ملنا چاہیے ایسا فریشر بات ہو رہی ہے یہاں پہ ایکسپیرنس کو ایسا مل رہی ہے فریشر کے لیے ساڑھے تین سے پانچ ہزار کے اندر ملنا چاہیے ساڑھے تین سے پانچ ہزار کے اندر ملنا چاہیے it's a handsome salary آپ کام کر سکتے ہیں آپ survive کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مطلب آگے بڑھ سکتے ہیں جیسے کہ ساڑھے تین پہ بھی join ہو گئے میں نے اگلی ویڈیو میں بھی ان کے بتایا تھا کہ پانچ سو آپ کا bed space ہو جائے گا دوسری دوسری جگہ دوسری ریڈز ہیں میں سجست کرتا ہوں کہ یہ ڈیرہ ریڈز ہیں وہاں پانچ سو تک میں ہمیں مل جائے گا کھانے کا کتنا لگے گا مہنے کا حلیقہ پلکہ بھی کر کے کھائیں گے تو کتنا لگے گا ایک آدمی کا پانچ سو آئے گا اچھے طریقے سے ایک آدمی کا پانچ سو دنوں تک آ جائے گا ایک آدمی کا پانچ سو ہوتل میں بھی تو نہیں آئے گا ہوتل میں تھوڑا ایکسپنسیو ہے سات اٹھ سو ہو جائے گا مطلب پانچ سو یہ ہو گیا کھانے کا نہیں اگر چلو اندر ہی بھی تو جوب ڈھونڈ رہے ہیں تو پانچ سو کھانے کا لگا ہزار دارم تو یہ ہو گیا اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن کا کتنا لگے گا ٹرانسپورٹیشن کا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹرانسپورٹیشن کا ایک نول کارٹ بنا لیں جہاں کہیں بھی آپ کو آفر آئے گی تو آپ تورنت بھاگ سکتے ہیں بہت سارے مٹرو سٹیشن پر رہیں گے اس جگہ پر لینا ہے جہاں سے مٹرو ایزی ایکسس ہو اور ٹرانسپورٹیشن کا آپ کو ایک مہینے کا ریچارج آئے گا کمپلیٹلی انلیمیٹر فری رہے گا اس میں سب کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں صرف دوبائی کے اندر دوبائی کے اندر کہیں پہ بھی جتنا بھی ٹرائیول کر لو ٹرانسپورٹیشن میں صحیح لانکارڈ لیچارج کرنا ہے لانکارڈ 20 درم کا اس کے علاوہ کوئی خرچہ آتا ہے مطلب جوب سرچنگ کے لحاظ سے دیکھئے ایجنٹس دلائیں گے بولیں گے تو آپ پیسہ وہ لوگ پیسے پوچھیں گے میرے وہ کچھ اندازہ نہیں ہے بہت سارے دوست میرے یہ کہے ہیں کہ فراڈ ہے جو کوئی بھی پیسہ پوچھے گا سوچ لو وہ فراڈ ہے جو پیسہ نہیں لے کے آپ کے پاس جوب دے گا تو وہ جوب یہ بھی چکر ہوتا ہے نا بھائی 100 دے دو 200 دے دو نوکری ہم دلا دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے تو وہ کیا چکر ہے اس کا میں نے یہ بھی سنیا ہے کہ ہم آپ کو نوکری پروسس کرنے کے لئے بھی پیسے مانگ رہے تھے نہیں وہ سب فراڈ رہے گا اور آپ ویزٹ ویزا میں آ کے رہیں گے تو ویزٹ ویزا کبھی بھی آپ لوگ آفر دیں گے آپ کو ویزے میں دو آپ کے تین مہنے دو مہنے کا ویزا آتا ہے تو ایک مہنا ابھی یہاں پہ کام کر لو ہم لوگ نیکس مہنا تمہارے کو کنفرم کریں گے بولے تو ہم بالکل بھی نہیں کرنا ہے یہ غیر جیسے کہ غیر خانونی ہے دوبائی کے لاغ کے حساب سے غیر خانونی ہے ایک سیکنڈری وہ آپ کے پاس کام کرا کے آپ کو کچھ پیسے بھی نہ دیں گے تو آپ کچھ کریں نہیں سکتے مطلب لیگل طور سے ہم بتائیں نہیں سکتے کہ ہم نے یہ کام کیا وہ قانون جائے وہ ہی نہیں ہے مطلب ثابت ہی نہیں کر پائیں گے اُلٹھا آپ کے اوپر جرمانہ ہو سکتا ہے اوپر جرمانہ ہو سکتا ہے ہم آپ کو پروفیشن چھ مہینے بعد ویزا لگائیں گے اب ہمارے چھ مہینے ایسی کام کرو یا کچھ بھی کر کے کام کرو ہم آپ کا چھ مہینے بعد تو اس میں کیا بولتے کرنا چاہیے نہیں چھ مہینے بعد آپ کا ویزا بولتے ہیں ابھی ویزا نہیں لگا رہے چھ مہینے بعد آپ کا ویزا لگائیں گے یہ سب غلط ہے دوبائی کے لاغ سے جیسے ہی آپ کمپنی انٹر کریں گے دیر آفٹر آپ کا احر آپ کا ویزا پروسسنگ چالو کریں گے تو آپ سائن کرنا ہے لیبر کانٹرائٹ جو جو بھی ہے دیر آفٹر وہ لوگ ویزا لگا دیں گے آپ کا میڈیکل ہوگا تو اس کے بعد سے پورا آپ کا پیارو ہوگا ایک مہینے کے اندر یا 45 ڈیس کے اندر وہ پورا کر کے دے دیں گے پورا ویزا کے ساتھ ایمیریٹس آئی ڈیو سب کچھ آپ کا کر کے آ جائے گا ایک مہینے کے اندر اور اس کے علاوہ جو میں نے ابھی حساب لگا مہینے کا پندرہ سو روپے تک کا ہمارا بن رہا ہے جیسے میٹروکارڈ ہو گیا کھانا پینے اور یہ کر گئے مطلب تین مہینے کا خرچہ ہمارا 45 سو ہو گیا اور اس کے علاوہ ٹکٹ تو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے ٹکٹ اور ویزا بھی ہم ڈائریک بھی لے سکتے ہیں کسی کے پاس جا کے مانگنے کی ایجنٹ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم ڈائریک بھی شاید ڈائریک بھی اپلائی کر چاہتے ہیں سنیے نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستانیوں کے لیے تھوڑا بہت دکت ہے ریزن کیوں کہ کوئی کوئی زلا ہے تو وہاں کے ویزا نہیں نکل آتا اور کوئی کوئی جو سٹی ہے اس کے منیمم بینک بیلنس دکھانا پڑتا ہے تب ہی دوبائی گورننٹ آپ کو ویزا دے گی ویزٹ ویزا تھوڑے بہت دکت ہے انڈیا کے حالات کبھی بھی آ سکتے ہیں آپ ویزا بک کریں آپ لینڈ ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے تھوڑا بہت دکت ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہوا ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے ان کو سنیرے صاحب سبس باگ دکھا دیتا ہے ان سے پیسے دو تین لاکھ لے لیتا ہے ٹکٹ لگا لیتا ہے ان کا چھوٹا ویزا لگا لیتا ہے ان کو کیمپوں میں رکھ دیتے ہیں کیا کرتے ہیں خلی ولی ہو جاتے ہیں جو کوئی بھی آپ سے پیسہ پوچھا سوچو فراڈ ہے کوئی اپنا ہے تو آپ اس کو دے کے کچھ آ سکتے ہیں آپ اتنا کانشیس ہے تو دے سکتے ہیں اپنے کو اس کے پاس ریکاور بھی کر سکتے ہیں اگر سے آپ کو جاب نہیں دلایا پیسوں کے مطابق میں یہ کہتا ہوں کہ فراڈ ہے 100% فراڈ ہے اور مطلب لوگ آتے ہیں کچھ دس پندرہ دن کچھ لوگ ایسا بھی ہوتا ہے جو گمبرے میں بیٹھے رہتے ہیں جو بہار نہیں نکلتے ہرگز نہ کریں یہ ضائع کر رہے ہیں آپ پیسہ محنت کا پیسہ کمایا ہوا یا پھر آپ کے والد کا یا آپ کے بھائی کا یا پھر کوئی بھی آپ کے رشتے دار آپ کو دیے ہوں گے یا پھر آپ ہی کا خود ہی کا پیسہ ادھار لے کے بھی کوئی کوئی خرش کر کے آیا ہوگا کوئی بینک سے لون لے کے آیا ہوگا یہ آپ کا وقت ضائع کر رہے ہیں جیسے آئے سونا سب حرام کر دو فوراں نکل جاؤ cv لے کے نکلے بھار دیکھئے cv سے ابھی اتنا پہلے ہوتا تھا ابھی اتنا نہیں ہو رہا میں سجست کرتا ہوں آپ کو ایک idea معلوم ہو جائے گا کہ آپ باہر نکلیں ایک تو اس میں یہ ہو جائے گا آپ نے دبائی گھوم لی دوسرا ساتھ ساتھ آپ کو جب کئی بھی آپ کو job کا آیا کھول آیا فالانے اڈریس پہ آ جاؤ تو آپ جیسے کہ پتہ لگ جائے گا آپ کو کون سے علاقے میں جانا ہے تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں cv بھی آپ پرنٹ کرا کے لے کے آئے انڈیا سے اور پاکستان میں سستہ پڑے گا یہاں پہ تھوڑا ہے اور نمبر اس کے اندر نمبر ایک جو نمبر ہے یہاں سے یہاں پہ کوئی رہے گا تو ان کے پاس بول کے آپ نمبر لے سکتے ہیں کس چیز کا نمبر موبائل نمبر جو سی وی میں آپ کے نمبر ڈالیں گے نمبر جیسے آپ بول لو کو جان پیچان والا ہے تو ان سے دوبائی کا نمبر لے لو جب کبھی بھی یہاں پہ آنے کا پلان ہے تو ایک دن پہلے ایک سے دو ہزار ایمیل شوٹ کر کے آنا صحیح ہے تو آپ کا یہ ہو جائے گا کہ ایزی بن جائے گا آپ کا جیسے یہاں پہ آپ آکے لینڈ ہوں گے آپ کو کھول آنا چالو ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ ہمت ہارنے سے لوگ بہت سے بیچارے ڈیسارڈ ہو جاتے ہیں مجھے نوکری نہیں ملی یہ ہو رہا ہے میرے پاس بہت میسے جاتا ہے بندے کا آیا بھائی میں خون کے آسر ہو کر کیا مجھے نوکری نہیں ملی اور یہ اگل میں مانتا ہوں ایسا میرے دوستوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے ایسا میں نے بہت سارے cases دیکھا ہے but it depends on the luck میں یہ کہہ سکتا ہوں رسک من اللہ جیسے کہ دوبائی میں تو jobs ہیں اللہ جس کے نصیب میں لکھ دیا تو اس کو مل گیا جس کے نصیب میں نہیں لکھا تو اس کو نہیں ملا کیا پتہ آپ کے لئے کچھ اور دوسرا بہتر ہوگا آپ کے ملک میں تو اس کے لئے آپ کو نہیں ملا یہ سوچ لیں اور میں بول رہا ہوں کہ جیسے کہ آپ کی غفلت آپ کی لا پروائی کی بھی ایک کام جب آپ محنت کیے تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کچھ بہتر رکھا ہوگا آپ محنت نہ کیے آپ آکے سو رہے مست ایسی یہاں پہ تو ہر گھر میں ایسی رہتی ہے اور صرف گھوم کے نکل گئے تو آپ ضائع کر لیے پیسے کام کے مسئلے سے آیا ہے تو صرف گھوم کے نکل گئے تو ضائع کر لیے مطلب آپ کو اپنا 100% دینا ہے اور مطلب سبر بھی رکھنا ہے اور اگر جیسے کم سیلی والا مل رہا ہے تو وہ بھی تھوڑی فلال کے لئے ایکسپٹ کر لیں یہ نہیں ہے اگر بڑی سیلی چاہیے میں بہت پڑا لکھا ہوں تو مجھے بہت ہی اچھا والی چاہیے دیر آفتر آپ ایکسپٹ کر لیٹر آپ کا ریلیونگ لیٹر رہے گا تو دیر آپ کو کہیں کہیں پہ بھی جواب مل سکتی ہے اور آپ کے اندر اور ٹالنٹ آ جائے گا کہ آپ کو جی سی سی کا ایکسپٹ کر لیٹر بولے تو گلف کا ایکسپٹ کر لیٹر مل گیا ہے جیسے کہ دوبائی کا ایکسپٹ کر لیٹر کہہ سکتے ہیں آپ جو کوئی بھی کمپنی میں جائیں گے چلے بھائی سمیر بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے ہماری بڑی وہ کری میں بتا دیتا ہوں بھائی کا جو ہے یہ یہاں پہ کتے سال سے اب میں تقریباً تیرا سال سے ہوں اور یہ خالی یہ دوبائی میں نہیں ہے اور کون کون سی کٹری میں آپ گئے تھے میں رہ چکا ہوں جیسے کہ دوبائی سعودی اور خویت خطر بہرین الحمدللہ پورے جی سی سی کٹری میں میں رہ چکا ہوں تو مطلب ان کے پاس سمجھے کہ بارہ پندرہ سال کے ایکسپیرینس ہے تیرہ سال کے ایکسپیرینس ہے تو یہ اس حساب سے بتا رہے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی آپ نے بڑی ہماری جو جو آنا چاہتے ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے جو جو ہمارے بھائی آنا چاہتے ہیں ان کے لئے آپ نے بڑی مدد کری تو آپ کے لئے ان کے لئے بھی دعا کریے سمیر بھائی کے لئے سمیر بھائی سمیر بھائی شکریہ تیرہ سمیر بھائی سمیر بھائی تیرہ تیرہ